اپرادیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کا انداجہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے کہ ایک عادتاً اپرادی نے جیل سے چھوٹنے کے اگلے دن ہی اپرادے گھٹناوں کو انجام دینا شروع کر دیا پہلے اس نے ایک اسطحانی پترکار کے ساتھ مار پیٹ کی، ایک کیوسک سینٹر سنچالک سے پیسہ لوتا اور ایک دکاندار کے ساتھ مار پیٹ کر فرار ہو گیا پنوار تھانہ چھتر میں ان دنوں اپرادیوں دورہ دندھاڑے بے خوف ہو کر بڑی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہتی ہے ایک دن پہلے جل سے چھوٹ کر آئے راہوز سنگھ نے اسطحانی پترکار شکھر سنگھ کے ساتھ گالی گلونچ کرتے ہوئے مار پیٹ کی اس کے بعد رامباک قصبے میں ستیش سہو کے کیوسک سینٹر پہنچ کر دکاندار کو لاشی ڈنڈوں سے مارا اور دکان کے کاؤنٹروں میں رکھے روپے لے کر فرار ہو گیا گٹنا کی جانکالی لگتا ہی پنوار تھانہ پرواری شیرہ لی خان اپنے سٹاپ کے ساتھ اپرادی کی تلاش میں پہنچے لیکن تب تک اپرادی بھاگ چکا تھا میں صبح صبح آج پیپر بیتران کروا رہا تھا اور پیپر بیتران کروانے کے بعد لاشٹ میں ہمارے برگر روڈ پہ سچا میڈکل سٹور ڈاکٹر یادو کی دکان ہے وہاں پیپر لے کے گیا جیسے وہاں پہنچتا ہوں وہاں راہوز سنگھ ماجن دبا کروا رہا تھا اس نے پہلے بھی میں کئی بار سمچار پتروں میں ایسے اپرادیوں کی خبر پرکاسیت کیا ہوں تو سبحابک سی باتھیک وہ ہم سے رنجیس رکھتا تھا وہ صبح بھی مجھے بولا کہ میں تم کو گولی سے مار دوں گا میں گیا وہاں پر جیسے وہاں پہنچا تو بولتا ہے کہ تو اپراد کو کنٹرول کرے گا تو مخبیر بنے گا میں بولا بھائی کی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اپنا کام کرنے آیا ہوں پیپر دے کے چلنے لگا تو میرے کو گالی دیا اور گالی دینے کے بعد مجھ سے لپٹی لپٹا کیا اور مار پیٹ کیا اس کی سکایت میں پنوار تھانے میں درجہ کرا چکا میں دکان آیا دکان پہ جھاڑوڑو لگا رہا تھا تو وہاں پہ راحل سنگھ کے ماجان آتے ہیں بولتے ہیں کوڑکس بینے کے لیے پیسہ دے ہم بولے نہیں دیں گے ہو گیا پھر ہم کو مارنے لگا لاتھی سے مارا 8-10 لاتھی مارا سار پہ بھی مارا یہاں یہ چھوٹ لگے پورا پیر یہ پورا پولا ہے ہر جگہ یہاں مارا پھر کاؤنٹر سے بھی 1000 روپے نکال کے بھاگ گیا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعہ پار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز